حضراتِ گرامی جب الجامعیت الاشرفیہ مبارک پور قائم ہوا اور ہندوستان کی ایک مایاناز لینیوارسٹی کی شکل میں اُبر کر وہ سامنے آیا سارے اہلِ سنت کے علماء اس سے وابستہ ہوئے اس کو فروغ دیا اس کو آگے بڑھایا اس کو پروان چڑھایا تو کسی نے کسی موقع پر حضور حافظِ ملت علی رحمہ سے یہ کہا تھا مشورتا کہ ما شاء اللہ اللہ پاک نے الجامعیت الاشرفیہ کو وہ شہرت عطا فرمائی ہے کہ صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی اس کی شہرت ہے ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی اس کا چرچہ ہے تو حضور کیوں نہ آپ الجامعیت الاشرفیہ کو مرکزِ اہلِ سنت قرار دیتے تھے مرکزِ اہلِ سنت اس کو آپ ڈیکلیئر کر دیتے حضراتِ گرامی جب بشورہ دینے والوں نے جب حافظِ ملت کے سامنے یہ بات کہی تو حضور حافظِ ملت نے ایک بڑا ہی پیارا اور تاریخی جملہ ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ اس کو میں مرکزِ اہلِ سنت تو بنا لوں لیکن آلہ حضرت کہاں سے لے کر کے آؤں سبحان اللہ سبحان اللہ میں الجامعیت الاشرفیہ کو مرکزِ اہلِ سنت تو بنا لوں لیکن آلہ حضرت کہاں سے لاؤں آئے 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 سبحان اللہ دوستو اور بزرگو تو پتا چلا مرکزِ اہلِ سنت بریلی شریف کی مرکزیت آلہ حضرت سے ہے مرکزِ اہلِ سنت بریلی شریف کی مرکزیت آلہ حضرت سے ہے ہے تھی نہیں ہے تم بھی سن لو اور وہ بھی سن لے جو آج مرکزِ اہلِ سنت بریلی شریف کو مرکز ماننے سے انکار کر رہے ہیں یا دوسرا مرکز ڈھونڈنے کی قائم کرنے کی جستجو میں لگے ہیں کان کھول کے سن لے مرکزِ اہلِ سنت بریلی شریف کی مرکزیت آلہ حضرت سے تھی ہے اور آگے بھی رہے گی اس وقت تک رہے گی جب تک کوئی دوسرا آلہ حضرت نہیں پیدا ہو جاتا سبحان اللہ سبحان اللہ